اسلام علیکم خواتین و عزرات میں پیٹریون ایکسکلوسف کلب کے حوالے سے خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان پیٹرنز کا جن کی سرپرستی کے سبب ہم نے خاصی سٹرنگتھ گین کی ہے الحمدللہ اور ہم اسی انداز سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور میں ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کروں گا ان دوستوں سے کہ جو فیلحال سوچ رہے ہیں وہ پلیز زیادہ سے زیادہ اس ایکسکلوسف کلب کی میمبرشپ حاصل کریں اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خودین و عزرات آج شو کا آغاز کرتے ہیں پولیس ٹیشن سے سانو جنب کیا آل ہے سر کیا آل ہے یہ کیا ہے یہ ساڑا سمانی گا یہ سی پڑے ہے سر سامان تو بعد میں یہ پھر آگئے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں کبھی آجاتے ہیں یہ تم نے کیا اٹھک بیٹک لگائی ہے چلے جاتے ہو پھر آجاتے ہو پھر چلے جاتے ہو محتل ہو جاتے ہو پھر بحال ہو جاتے ہو سر ساڑا کم یہی ہے یہ انہی کا سمان ہے سر شوٹی ہوگا سر بجائے ایک یہ میری ڈیموشن ہوگی سی دوسرے نہیں جہاں میں اہل ایمان سورت خرشید سوتے ہیں خرشید جیتے ہیں خرشید سورج کو کہتے ہیں میں نے آج تک اس طرح کا تھانا دیکھا ہی نہیں بھاجی یہ پرائیویٹ تھانا ہے آپنا ہے کیا مطلب؟ آپ پیسے پا کے پنایا ممپلٹ بان پاند کیسی موشور کی تھا وہی کورمان دا تعلق نہیں ساتھ پرتی ہوئے ہیں اور نے کہا بیٹر جتھے سنگ سمودہ تھانا بنا لو کیا بجے سرکار کیوں ان دیتی؟ بھاجی فانڈ ہی نہیں کدر کے سارے فانڈ؟ کھو کے لائے گئے کیوں؟ وہ کہا جتھے 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 فانڈ پی آسانو دے ہو سیل ایکشن کرونا وہ تو سڑی ہے جے پا جو فانڈ کاٹ کے لائے گئے ایہا راتی شتا پیا میرا فانڈ کاٹ کے لائے گئے ہو چھاڑا جتھے تلکر ایسے تھانا لائی دا ایجی میں سرکس دیوں تھیل بیٹھے جتھے مرزی لائی ہو ایجی میں فریکسا فلکسا لائی دیا ایجے لائی دی اولڈ کری دی ایک ڈالے درکھی دی چھ Bel pride انجا جنجی میرا گلاس میں luôn ہوا ہے یہ دیںو دنہ بھاری لگہی کہ یہ ایس ہو آنڈا ہے ایکھ ایس ہو آنڈا ہے یہ بھی کہہ رہے تو کہتے ہو بھی میرا گلاس میں لو یہ آنوا بداء جنو یہ جاند این جنو یہ روی اس چنا یہ ہے میں سے جنون میں جاند این سے چون اور اس سے دائیں جانے یہ جنو یعا ہرا میرا نہیں ہود mere موتل یہ ڈالے کے ڈالے کے عطا ہوں ہر روز موتل ہوں فروق آباد محتل ہو گیا ٹریننگ کے دوران پہلے انٹری ہی محتل لیکن میں نہیں محتل ہویا پاچھ میں سارے انہیں کام ہویا پہلے یورن ٹیسٹ ہویا پھر اسے چرس پڑھی گی پہلے جہ پہلے ٹیسٹ ہویا پھر اسے جوڑا نگلیا انہاں دل ٹوٹیا کرتے تھا جوڑا بھائی سارے سبجیکٹ میں ہو گیا فیل انٹ تے پھر ساز انہیں نے ملکے ٹوڑکی رکھی ہم ایسی کٹی ایسا چھو اپنے کمرے چھوٹکے آگیا جنہیں پاس کرنا سی دادان دے رہے ہیں انہوں نے پرتی کر لیا اچھا آخری دفعہ محتل کس پہ جیسے ہوئے تھا یہ زمان پارک جنہیں گیٹ ٹوٹا ہے گیٹ ٹوڑنے پہ محتل ہوگے اسے تو بسکوڑ چکی ہوں دے پکھے لائی ہوں دے آجیو ڈاغ فوڈ اتھو لیاندہ پڑھ گئے سارے نہیں سی پتا ہے ڈاغ فوڈ ہے اچھا 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 یہ اللہ پلا کرے ہیں یہ تو پتا لگا ہے اچھا یہ کھا کے گھڑی پیچھے دوڑ پے ہیں مگے ہاں دی پڑی ہی وہاں سے جڑے اتھو لائے گئے پھر سو انہوں دے رہے ہیں انکھے کیوں اتھا کے لیے گے شرم نہیں آئی کیوں سر کوشنا کوشنا برامت کرنا اسے اونہ نہیں پوچھنا اسے اسلا کتھ ہے اچھے پا جھے بیو پروں پروں پر جیسے میڈ پروں گھر کو خیلد کیوں ہاں لیکن میں سارا کوئی اپنے تھی لیا ہے یہ کہا تھا سر یہ کرنج لائنڈا ہے سرنا کرنج لائنڈا ہے نارخاصا غلام علی کھانے لائے انہوں باتا کرنجا پنجا ہونڈا ہے واقعی نیوندرا پورا ہونڈا ہے میں دیوانوں نیوندرا مارے ہوئے نکرنا بھی تیری بیٹھ ایسے یہ بتاؤ یہ باجے اور وہ شریف آدمی کیوں بند کیا ہے اے شریف سنٹا کم ہے پا جا نا اہی کم ہے باجوں کا ایسے انہوں نے اپنے دکھا لیا ہے ون فائر دکھو چلیئے باجی رشتے دار دولا دولن شادی حال دا مالک باجی ہوتا سانو تڑیا لاؤڑا پیا میں پڑی کیف دا ہاں میں گجر خان دا ہاں ایسے انہیں آپ کو دکھا لیا گجر خانے سے بڑی ڈراوی دیتے نی گجر خانے ہاں گجر خانے سے تو بڑی بڑی اہم شخصیات ہیں ایوی جے کہا رہا نا دے واقعی ہو جے نو پھار لیا ہو تو یہاں ہم نہیں ہے گا انہوں چھڑ دیئے پہلی دست دے ہو تو تم نے اسے میں نے انڈل بھی کیا گھال کٹی کیوں نے تا دے میں انڈل کی تا ہی پاگا نا بس پھر تم اپنی خیر مناؤ یار واقعی گجر خانے دا کی مسئلہ ہوتے گجر خانے کی یہ یہ ہے کی یہ دے سانوی دسو سانوی دسو وارا سپیکر نیشنل اسمبلی گجر خان کا سپیکر دی چھڑ دا سانو کوئی پاہر نا اور وہاں سے بڑی بڑی عام شخصیات ہیں کونے بھائی جنن بچیو اب تم اپنی خیر مناؤ بس صرف میں اتنا کہہ سکتا لیکنہ تھانا لے ویٹی گئے تھے کسی اور شہر چلیے جانا پہنے تانو لڑا مولا دی زات شہنشاہ چٹ کرے جے اچھا یہ دی بدھو ہو جہا ہو جی تاثیر لگ دا لگن لگیے پکڑا کیوں ہا اس پیچارے کو میں بات دماغاں دے رہے آئے سکالو پڑھے آئے نو وان ویلر تاڑ کو پڑھنی چاندے ساں نو مسکینہ نو پڑھ کے لیا آئے نو وان ویلر نہیں پکڑے جاتے اٹھائیسا پڑھے رہے سار اٹھائیسا کیسا ہے؟ ٹھنٹی ایٹ سارے چھوڑ دیا ہوں گے پیسے لے کے چھوڑ دیا ہوں گے سر کبس کبھنے اٹھائیس سو پکڑے تو ہیں سندھ میں یہ صورتحال ہے کہ ایک منیسٹر کے صاحبزادے کو پولیس نے اپنی زیر نگرانی وان وی لنک کروائی ہے پوری ٹریفک اٹھوا کے جی آپ وان وی لنک کریں اور اس کا ویڈیو سر بوجود ہے اللہ چل اندر اگل آکا اندر لو میں چھوٹی مار نہیں اداتی ایک بجے بیا کرن ڈائن ہے جڑاؤ جی بی بی ادھر بھائی اپڑ رہے اے چھار دے تو اچھا جی یہ کون کون ذرا تعرف کروائیں سرکار جی میں آ گجر خانے نا انہا کی پتا نہیں مارا تلق بہو اپرتا کا تو تمہیں پتا نہیں تھا قانون کا سرکار قانون بڑے ہی کل پر سو امی کی کیا پتا پہلے تھے قانون کوئی نہیں سیا پیچھے چینج ہو گیا سری پھر دوبارہ لاتا ہے میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ چلو دلے کو تو تم لے آئے دلن کو کیوں لے کر آئے ہو سرکار جی میں تنیسہ لے آ رہا تکنہ لکھیں دیسے میں نہ لے جانا ہے سرکار جی میں نہ لے جانا ہے بھر وہ کہہ رہی تھی کہ میرا جینا ورنا اس کے ساتھ ہے بیٹا آپ کیوں رہ رہی ہے آپ کو کچھ نہیں کہا اسی درن کو کچھ رہے ہیں کیسے بچی ہے بچی ہے سے کوئی جیسے لے کے آئے ہو ای اپنا فیصل ہے کوئی جیسے پی آئے ہیں میں لے کے آئے ہونا پاچی بھرے ہیں میں نے میرنا میں گھن جانے دے ملے انھیں شکول ہوں تو نہیں پاڑ لے آئے انی یا سم خدا دی کا دل دے لگا شکر ہے رنی کھو پچھا رہے ہیں ان کے لے حال دے پچھے ملے جو اس واپس کرنے صن صرف سمپا لے گیا صن ابتک رہے پچھا رہے سن دنیا دیٹ اکسپائر ہو گا زیاد بن گیا ہے شکر میں نہیں کھولیا اچھا ایک مجھے تک وہ تھے ٹول ٹمکے بدھنے صن مجھے برات لیٹ ہوگئے جی ٹریفک دی وجہ سے فیصلہ بادوں آئے جناب راش بہت سپا جی ہوای فیرنگ بھی ہوئی ہوتے ہیں نہیں ہوای فیرنگ کنے کرنی جناب بکواس کرنے سر جی پٹاکے چلائے جی سڑھا اپنا اتھا شادی آلہ سان فیرنگ کی کھو تھا کرنے دیزان کتھے کی ایکی کہنے ہی کتھے کی کہ ہم فائرنگ کیوں کرنے دیں گے ہمارا اپنا شادی آلوہ ٹھیک کہہ رہا ہے آلوہ ٹھیک کہہ رہا ہے میں ڈیڑھ بھی نہ لگا کیوں؟ سمجھ نہیں سی آرہی کی کہہ رہا ہے میں کی کہہ رہا ہے میں ایڈوانس نہ نہ دیتا ہوں تو میں کس میں اللہ کیسے اور پاسے ٹور دینا سکتا ہے یہاں تیرا شادی آل کرامہ کے باندھتے نالے کرامہ کے سیل کہنا باؤنسانا جی جدو بند کراس ہونا تو میں تقیق انساں کیوں بند کیوں نہیں ہو سکتا سر جی اسے نال زیاتی کرنے پینا جی اور بابا فیصل ہے جی سر تیرے پہدے لنے لگے ہیں تو چپر ہے اے تیو ساں بہت ظلم کرنے پی ہو اے تیو ساں کی صاحب کو تب دھیانا پیسی اچھا میں تو ایک بات بتاؤں جنات ان دونوں کو پکڑے رکھو بھی شادی آل تمہارا تھا تمہارا پکڑنا بنتا ہے سر جی پاہنے پکڑنا تپے مارنے پہ ڈندے مارنے پہ نہیں تکو کیا کرنے پہ نسانال ہاں واقعی بتمیزی تو نہیں نا کر سکتا اگر کہنا اپروچ بہت ہے سر دینجی ہوئے گا سار جی ہاں آگا نے بھاروں لیا ہے ماں کامل ہمت اہی جنا کال کی ٹی ون فائف لو 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 جی سر میں لیا گیا اے جی گالے کسا جی شکایت اوٹ کے سا نبھار لے ہیں نی سڑھا کسور کوئی نہیں جنا اے رے اسی طرح ہوتا نا شہری شکایت کرتے ہیں تو پکڑا جاتا اور سر جی اتھے نے بندے اس طرح نے تو سام پٹھوار گچھو نا тьсяو تھا لو کی تعاون کرنے اے ٹی ون فائفو پر شکایت خودش summ�ی کی شکایت بے کرنے اے ٹی Because... میں ترے رولوں پہیڑنا نہیں لطانوں دے میں ت 주�руг تمہیں نہیں کہہ رہا انہوہم نے ٹی 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 کہے رہی تمہیں کیوں کہتے ہیں انہوںہم نے ٹی 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 گئے لا بھرگیا، انہوں ہجنے ٹی 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 کو قیرے کامکتا 위한 ایک تم جانات، میں ٹی ٹی تو ٹی ٹی موڑا نہیں لیڑے موڑے دو سے اینڈی دعایی کھا دی جی ہے انہوں تے دعایی فیکٹری گا لے ہمریتے پیجن لگے ہیں کیوں اینڈی وجہ تو دو فیکٹری گا انہوں نے ہور کھول لیا کیسے منافع نال ہور کی انہوں ہر دعایی دو تھے اینڈی پوٹو لگی ہونتی موڑا پھنسل کو کی مسئلہ تھا نو صحا ہے صحا سانس کی بیماری ہے سمجھ نہیں رہے ہو میں کہنا ساتھ یہ فٹا فٹ بیان لے لو بابا جی ساڑھے تا ہی نہ پہا جانے انہا کیوں تو باب بیمار ہے تم نے بھلایا کیوں بابا پینسل ہے کس ساتھ پر انہوں نے کھرچڑ گیا یہ تھی یہ تھی نہیں تو تری بیان لے لیں اپنے کبری براؤں بابا جا شاہ بکنے شاہ بکنے ایک نہاں باب بھی اتنے لہاں یلدی جائے تو بابا انہا بیمار ہے اپنا ایک سرے خود کر لیندہ ہے جی کار مشین دکھی پانچ سات بلو لو آیا کے لوگ ہے آہ اور مشین بھی کوئی کابل نہیں آگی اور ڈرک ہے تو سیر کھیج دی بابے نے انہیں ایک سرے کرائے دیڑھ کے انتے دی فلم بڑھ گئی ایک سرے کی بابے نے ہونو مشین بڑھ آئی اپنے ایک سرے لاؤ گئی تو شیر مدان میں پسڑیاں آگئیاں نے چھو آندھنا ویکھ لو گردے ویکھ لو تلی ویکھ لو بابے نے پتھری ڈاکٹر نے توڑی دی تھی انہیں کیوں تے مار دا رہے نکلنی تے ہیں نہیں وہ بھی نہیں ٹوٹی ہو پتہ نہیں گرنائٹ دی سی بابے دی پسلی تے ایک باوکسر نے کسو نماریا ہے چیکہ نکڑ گیاں کس کی باوکسر دیاں کیوں وہ پتھری تے باج گیاں نا کسا بابا جنو راردہ پتھری اگے اگے کار رہاں انہیں ایک دو رڑائیاں پتھری کار کے شڑویں ماری بھی ہے بابا اپنی وکھی ناکھ روڑ توڑ دا جی ہنہیں توڑ توڑ کے لوکن پڑھا ہی بابے نے کتھا دے نی پہندا کیوں کتھے نو پتھا بابا مسلح ہے انہوں پتھا ہے دی پتھری تا لسان سے کیوں خطر ناک ہے باجی انہیں ماری پتھری کتھے نو آکھ نکل گئی ایتھا تو جھگتاں پیا کرنا کتھا گیا تو آڑا چودری کیا نہیں آنا پیا کتھا نہیں چودری کتھے مار گیا اس طرح تے باندینے تین ہاں جی کتھے پا جی فائرنگ ہاں جی نقزی امن اچھا جی ایک بجے تا ٹائم لاؤڑ سپیکر ایکٹ بھی آہ لاؤڑ سپیکر ایکٹ بھی پا جی میر بانی کرو جان دے تو آڑی میر بانی میر بانی اسی کھا دے بیٹھ رہی ہے تے بابا مار جاننا تین سو دو بھائی نہیں سار کچھ لائن دے نا لی گال کرو یہ کیا بے شرمی کی بات کر رہے ہو کوئی دسو پا جی خدمت کر دنیا تو آڑی پرا آئے گئے ملے داری ہے ویہلو پھر بھی نہیں نہیں خدمت بیٹھا پھر نہیں خدمت کوئی نہیں پر جاؤ نا باس آپ پچھے گیا پایا نا ویہلو یار تو پاگلتے نہیں ہو یا ایدرا ایدرا تنو سے یہ ہو جا لگنے نہیں نہیں ہوتے ہمیں نہیں تنو سے یہ جا لگنے دس ہے اے توسی اوکے کرو زیدی زیدی ہاں تو پھڑو نا دوسری زیدی زیدی پھڑو نا رہے ہو اے تو اے پرچا نہیں پایا اپنا ہے گھا بھے آئی اپنا ہے دسو کی کرو پچھا ہونے سے دسو میربانی کر دے ہو دوسری پایا زیدی زیدی پرچا کیوں نہیں کارتے ہو زیدی زیدی کر رہے ہو تو کوئی گینجی نہیں گی میں کی میں کٹ رہا ہوں تو تفسیشی میں ساری میں فردپردی چوری صاحب پتہ نہیں کدھر مرگے نے کدھو پہنچنگے تھے آجو آجو جناب چاہری صاحب آجو اندر لاؤ جی چودری صاحب آگے نے جی آگے نے جی چاہری صاحب میں لینڈا چاہری صاحب میں سو گھر سوری طور پر لے گئے ہیں ترہن تابن ہو جو رہے ہیں سر جناب جاو کم نالی لے گئے آیا جی بول گئے ہو تو سے اے انہوں کہنٹے ہیں میں ترہنٹے ہیں بہت زیادہ ایکٹریں ہیں چلو جی آگے نے انگال کر لو اچھا نہیں لگتا ہے اندر لیا اندر کتھے چاہری آجو چوری صاحب خواب آج اے ٹیلی فون گئی اچھا موٹا پاندہ چٹی مرضی لمبی کمی سوابی بیگے اٹھے نایتے بانجی ہنڈے اندر چوری صاحب آگیا جی تسی جانا چوری صاحب جانا ساتھا تھے وہ مسلاحی کوئی نہیں اے چلو چلو اگر چلو ستی آگے نے ساتھوں میں ڈھکڑا چوری صاحب ردی پائی سیجنے گل کرے گل بکا جو تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہیں ہم بتائیں سر جی نا کی دسو انہ کی کچھ گل باؤ کہ انہوں نے کتنا برا سلوک ہو سی تمہیں کیوں سمجھ نہیں آری گجر خان کا ہے وہ وہ تھے کی ہے ایسا کی مسئلہ کی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے گجر خان دسو جی نا کی گجر خان کی گل ہوتے ایدھر آؤ میرے پاس ایک آئے نا ایک سارا سننے گا سارا نہیں سننے گا ایدھر آؤ نصدیق آئے نا ہاں جی خون دسو جی دسو جی کی مسئلہ ہے ہاں 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 جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ مزہ لیں بیشے ہم آپ کی پولس ہیں ہمیشہ آپ کی خدمت کے لئے ہاں جی ہاں جی ہاں صاحب ہاں جی جو پہلے کر رہے تھے وہ کرو چپ کر جان تیری میر بانی اصطاد گجر خان تو کون ہے اونا دسی سٹی آئے نترین آنکی کونہ ہاں جی لو بھائی مزہ دی اپڑای مندرہ بھائی جانا کے پاک کی تجانا ہے نہیں اے موہ کی آنہ ہاں ہاں صاحب ہاں 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 کینچی چلو نہیں ہاں وہ мехم ہاں خیر لانت تیری زندگی ایک تریقہ تھا سنن پاہیی جا رہے ہیں شوہرلہ لINAکھ لانت تیرے تیرے باجیاں نتا نہیں کری دیاں ساز پیر اندھا آج در لتاں کر رہے تر مو کھر لما بے کونی آدھے باللن جن میں کمانڈو ہوں دا شوہرلہ یہ باس شوہرلہ یہ کیا ہے یہ جب نٹھے تو سارے باس مجھے کیا پتا شوہرلہ چلو بندیاں کرو پیج سارے ہیں میں دشمندہ بجان چلنا شوہرلہ یہ باس اگلو ایک أوسی جنا ہے اور نے موزی جانتی تو اور عنوان ایسان شعبا امولا شعبا 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 باندے دا پتر بات رمائی تونی ایک مندھا جاکے میں بہت دا سی اٹھ شرد ویچی چوک واجا اے مرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ پھر نکل گئے ٹھیک کر رہا اے تو پوک مارا اپنی ہی تاؤن لاؤ کے نا ہاتھ جی فار کے نی جاؤں اے اے پوزیشن پیٹھے آیا کنی ہو اوہو یار اون لالو میں دھگیا جا جلے جلے 1 2 3 4 2 2 2 ے اچھ سال ہم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ میں ویلکم بیک ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگیہ سفیہ یہ اور ہو جاتی ہے میری نہیں اچھے یہ گیپ کے بعد آئیں شاید اس لیے سلسلہ جو تھا ویسا نہیں چل رہا اور پچھلے سیگمنٹ نے ان کے دماغ پہ کبھی اثر کیا گجر خان سننے کے بعد ان سب کا فیوز اڑ گیا تھا پہلے دسنا چاہیدہ سی تو ہی زیادتی کر رہی یہ کوئی مسئلہ ہویا نا میری دعا ہے کہ ضرور ہو لیکن صرف کیوں چاہتے ہیں آپ اس لیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تر کچھ تسلی دے دیو پننوں کا ایتھو تاک رانگ اٹھ گیا اچھا جی وام اپ کے لیے چند الفاظ صرف وام اپ پروردگار پروردگار یہ کیا ہے پروردگار اے عالم دو الفاظ کا مرکب ہے یہ پروردگار پروردگار یہ پرورد ہے پروردگار اور لوگ کیا کرتے ہیں پروردگار دیوانند 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 یعنی دیو کی نند ہے نا جو دونوں کا مرکب ایک بنا دیں تو اتنا بڑا آرٹس یار گائیڈ کر کر کے بچھار آپ پھاوا ہو گیا اور آپ دیوانند 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 میں مرکب عاوم دیوانند میں بھی دیو باب simplest دیو باب son دیو 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 پروردگ دیو دیو اونچا موٹا دہوش آج سے دس سال پہلے آپ آپ صاحب دیو تھے شکیل صاحب میں تھا دیو کامت نہ آپ نے کہا میں تھا نہیں آپ سیریسی بتائیں تھا نہ ہے میں خود کہہ رہا ہوں یا کریکٹ می اگر میں ہوں نہیں ملا میبی آپ سلائٹلی اوور ویڈ لیکن دیو کامت تو دیفرنٹ چیز ہوتی ہے جیسے وہ اندین پہلوان نہیں ہے وہ آرہا ہے وہ تو مطلب ہے کہ اور زیادہ وہ تو دیو کا دیو ہے پر حال پائنے پرورد جیسے روزگار ہم روزگار کہتے ہیں پریشین میں سے روزگار کہتے ہیں پھر روزگار ہوئے پہ ہیں بابای پکھ لگی یہ ٹکا جے پھنی یہ گایا ہے باگ گالاں کٹ رہے ہیں یہ تکسالی کا ایک خاص انداز ہے مثلا ہم کہتے کارخانہ وہ کارخانہ کہیں گے جیسے پاکستان 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 بلکہ ستھان وہ ستھان کو ہم نے ستھان کر دیا ہندی میں ستھان ہوتا یعنی کاف کے نیچے زیر نہیں آئے گی پاکستان غلط علام میں آجاتا یہ غلط علام ہے نارے لگ دے پاکستان زندہ بات پاکستان پاکستان زندہ بات پاکستان وہ لگ دا جمائمہ گول سمیتھ تقریر کر رہی ہے یار اس کا سنے آپ نے پاکستان زندہ بات کیا بات آو بچوں سہر کرائیں پاکستان 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 ہندوستان افغانستان اربیکستان اوزبیکستان اوزبیکستان یہ ایسے الفاظ ہے جن کا بولنا دشوار ہے جیسے پانجاب اصل تو ہے پنج آب پانج آب پانچ دریائے وہاں پہ پھر پنجاب کر دیا گیا وہ تو خیر بہت اچھا بولچال میں آگیا پانجاب پانج آب میں رکاوت آتی ہے یہ اٹک ہے جو پانی کے آگے رکاوت ڈالتے ہیں اس کو ٹھوکر بولتے ہیں نہر یہاں سے ٹھوکر کا شکار ہوتی ہے ٹھوکر میں آگے اور دریا کے آگے جب پہاڑ آتا ہے تو اس کو اٹک بولتے ہیں پھر ادویہ دوا کی جمع ادویہ ادویات کیا ہوا کیوں جی یہ بھی غلط علام ہے نا جیسے بکایا کو بکایا جات حالانکہ بکیا کی جمع بکایا بکیا بکایا اور پھر آگے بکایا جات پارچات کو پارچا جات اسے پارچا جات کر دی اے سیگمنٹ تباعت تانو بلا میں صدہ گڑی جی بہنا جاگے حالانکہ کام موقع نہیں دا اور آپ نے جی نہیں دا میری جی بہنا بکیا کا جو انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اکثر و بہشتر غلط کیا جاتا ہے ہمارے جو بہت سارے سٹورز آپ کو دیتے ہیں نا بکیا کا وہ بیلنس لکھا ہوتا ہے ایکچولی چینج ہونا چاہیے جیسے آپ کسی ریسٹوران میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ویٹر کو کیپ دا چینج بکایا تم رکھ لو تو وہ بیلنس نہیں ہوتا چینج ہوتا ہے زیادہ تر ویٹر سالو کہہ رہے ہیں ہمارے کیپ دا چینج اجا جی پہلا لفظ بلکہ معاورہ ہے نیا کٹا کھلنا نیا مسئلہ کٹا کسی ایٹیمالوجی کیا ہے ملتانی کی لینگویج میں کٹا کٹا سے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ کافی سارے مویشی ہیں جب میں سے آپ ایک کو سنبھالتے ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے جیسے یہ باجے والوں کو نہیں کہتے کہ یہ ڈڑو آن دی پانڈے نہیں کوئی دو ادھر سے پکڑے تو چار ادھر سے غائب ہوتے ہیں مہنکوں کی جو پانڈ ہے وہ چنانچہ اگر کوئی وکریاں چھترے بھیڑیں سمیٹ رہا ہے تو اس دوران ایک کٹا کھل جائے ایٹیمالوجی ادھر میں فارغ نہیں ہوا اور نیا کٹا کھل گیا نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ دہ مطلب گانڈے سی کو گٹھلے جی بن نہیں ہے کوئی وال کی زبان کا گٹو ہے سر گٹو گٹو جو ہے نا گٹو ان فیکٹ کٹو سے نکلا ہے کٹو کٹا سے نکلا ہے کٹا کٹا یہ تھہلا بھی ہے ایک تھہلی بھی ہے کٹی نہیں کٹی کھل گئی نیا کٹا کٹا کھل گیا اور یہ کہتے ہیں کٹا کٹی یہ کبھی نہیں سنا کہ کٹا کٹی نکلنے دو کیا مطلب اس نے مہ جی کھڑی پیدا ہوں دے اللہ وارث ہے کہ جو چیز بھی ہے کٹا ہے یعنی بڑا تھیلا ہے یا چھوٹی تھیلی ہے اس کو کھلنے دو اس کو نکلنے دو کٹا کٹا جانور ہے فکالی ہے جانور نہیں ہے اس میں تمیز پاشا میرے حق میں بولا ہے کہ تمیز کرو کچھ نے بولیا سالا میرے بالایا مارتا ہے راجر صاحب اب آپ سو جائیں بے فکر ہو کے سو جائیں اچھا پاشا پہلے ستا نہیں سر وہ اینج کر کے لے پھر ویسے صاحب دیکھ رہے یہ جو کٹا یا کٹی ہے نا یہ پنڈورا ز باکس اس کا متبادل اس کا مترادف وہ انگریزی زبان میں پنڈورا ز باکس یہ جو انگریزی لغت میں آپ کو ملے گا یہ پنڈورا ایک دیومالائی کریکٹر ہے گریک میتھولوجی میں جسے زوس نے کہا تھا کہ یہ باکس میں تمہیں دے رہا ہوں اسے کھولنا کبھی نہیں اتنی وہ لالچی تھی نا زوس کا باکس ہے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اب اس کے شوہر کے پاس چابی ہوتی ہے ایک دفعہ اتفاق سے وہ ہوتا نہیں ہے موجود تو یہ کھول لیتا ہے اس نے منع کیا ہوتا سختی سے اس میں دنیا جہان کے تکالیف علم بیماریاں بربادیاں وہ اس میں ہوتی ہیں وہ جو ہی کھولتی ہے تو سب کچھ باہر آ جاتا ہے لیکن اس نے ایک چپ اس میں لگائی ہوتی ہے ایک اور چیز مزیدار چیز رکھی ہوتی ہے وہ بھی انلیش ہو جاتی ہے اور اس سے بیلنس ہو جاتا ہے ایک طرح سے کیا؟ امید تو پندورا's box کہتے ہیں کہ یہ کھولا نا تو پھر پندورا's box کھول جائے گا ایک اور ایکسپریشن بھی ہے اسی طرح کا کھول جائے گا کہ ایک نیا کھول جائے گا وہ تو چلو پتا چلتا ہے کہ کوئی نیگٹیو اس میں جائے گا پندورا's box جب تک پتا نو کٹے کٹی کا جب تک پتا نو آئے آئے اس وقت تک مزا نہیں آتا ليل صاحبا جانا پندھتے در واہر چھگلا چھ دعا کر رہے ہوندھا اینا بابا ہی نو سمجھ آری نو مریدھا نو سے سارے ملانگ نالے سکر پر اگنیا ورنگ پر اگنیا اور صلیہ مو کر کے نال دے پوچھ رہا ہوں دھا چلا گیا کے نہیں اچھا Wat is ریلو کٹا ریلو کٹا دو ماں پاسے ہواری پانچ 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 نو رنڈلیں ہیں چیز تا اک چس پر اکش خمان بیچے ریلو کٹا کہتے ہیں مجھے مطلب سے غرض نہیں ہے مجھے وجہ تسمیہ سے ایٹیمالوجی سے اوڑی یار اللہ معاف کرے کیوں کہتے ہیں اوڑی یار دیکھ چکے پہ کسا پاک آگا چا خدا دی ساؤں تا ڈیواز آئی تے وائی دی چیدی ایتھے ہی کہ جاؤں اون دی ریلو کٹا اور ریڈے تھے تھلے تھلے بھی ایک جا رہے ہوں تھا انہوں بھی ریلو کٹا کہتے ہیں یہ ساتھ وہ ٹریننگ پہ ہوتا ہے نا گھوتا بھی گھوتا بھی جس جو ٹرینی ہوتا ہے نا اس کو آپ ریلو کے طور پہ کہہ سکتے ہیں یہ والا کٹا کونسا کٹا ہے یہ ساتھ جو ہوتا ہے نہیں پچھلے والا تو کوئی گٹو والا کٹا تھا نہیں یہ کٹا نہیں ہے ریلو کٹا کا مطلب وہ گدھا گدھی گھوڑا وچھےرا وچھےری میلا موویشیاں دیو چاچ فرنگی آسفیاں اچھا وچھےرا کیا ہوتا ہے ذرا بتاؤ مان جاؤں تمہیں وچھےرا بتاؤ بچھےرا ہوئی ہے نا ایک یا باندر بچھےرا چھوٹے گھوڑے کو کہتے ہیں بچھےری چھوٹی گھوڑی ہوتی ہے پچھا بولیا ہے ستا بیا بچھےرا کوڑے ناو کہتے ہیں تا ربتہ ہے سایگ بردما سے دیپار جا کے کہا تھے لیٹرے ہیں یہ ہندی لفظ ہے کہ ریل نا ریل نا ریل نا سے even ریل میں سمجھتا ہوں ریل ٹرین والی ریل بھی ٹرین والی بھی اسی کیونکہ سنسکرت بہت پرانی زبان ہے یہ سنسکرت میں ہے ریل نا ہندی میں آیا دھکیل نا پش کرنا اب جو نلائک گتہ گڑھی گھوڑا گھوڑی کتہ کتہ جس نے بھاگنا نہیں ہے اس کو پھر پیچھے سے پوش کیا جاتا ہے ٹھول ٹھول چالے چالے وہ کرتے ہیں مارتے بھی ہیں ایک آدھ دفعہ پوش چیا 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 وہ تو مرے پانی پیوڑ گیا چیا 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 نہیں چیا کہتے ہیں چیا 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 کہنے پاڑی چیا چیا اس کی شان نزول کیا ہے یہ چھ پتہ نہیں پاس یہ لفظ جارے پاس ہے بہت آسان ہے چھینک نہیں نہیں چھینک اور چیز ہے بھینس نے پانی پینا ہونا تو آپ یہ آواز نکالتے ہیں مو سے چھ اسے بتاتے ہیں کہ میں تمہیں پانی کے لیے لے کے جا رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ اسے چھیک کا کیسے پتا ہے وہ جب پانی پیتی ہے نا تو بیچاری ڈیک لگا کے پیتی ہے اس کو سانس لینا یاد ہی نہیں رہتا جب مرنے والی ہو جاتی ہے مو اٹھاتی ہے تو کرتی ہے ہائیڈرالک بریک لگتی ہے آئی سمجھ عام طور پہ جانور کو کیوں دھکیلتے کیوں ہیں بچے کو چھوٹے کو اور دودھ پلانے کے لیے دودھ نہیں پیتا جیسے بچے چھوٹے بچے بھاگتے ہیں نا کھانے سے یہ بھی تلنگ پنا کرتا ہے بھاگتا ہے تو اس کو پیچھے سے کھینچتے ہیں لے کر جاتے ہیں کہ دودھ پی ایڈیٹ تو اس کو ریلتے ہیں نا اس کو کہتا ہے یہ ریلو یہ کٹا بھی ہو سکتا ہے یہ ریلو بکری بھی ہو سکتی ریلو وچھا بھی ہو سکتا ہے ریلو بکرا بھی ہو سکتا ہے اور ریلو پٹھا بھی ہو سکتا ہے ایک اور اس کی اگر آپ ایٹیمالوجی دیکھیں نا تاریخ ہے اس کی ریلو کٹے کی کہ انٹرینڈ گدے کو جو ساتھ ایک کورس کرواتے ہیں نا وہ صرف ساتھ وہ نال چھلی کھا رہا ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے ادھر دیکھ رہا تھا کہ میں اور اس پر اصل غصہ پتہ ہے کس کو چڑھ رہا ہوتا ہے نال دینے گدھے کو جو کھینچ رہا ہوتا ہے یہ دیکھو مفتہ لگا رہا ہے نہ اس نے ساز پہنے ہوئے نہ یہ کسی طرح کھینچ رہا ہے پل کر رہا ہے نہ پوش کر رہا ہے صرف ساتھ بھاگ رہا ہے میرے جہاں زور لگ رہا ہے ہمارے کھوتے رہا اچھا یہاں پر ہمارے ہاں اس خطے میں کٹے کو کٹا کیوں کہتے ہیں یہ تو خیر ہے نا کہ ایک پوٹلی ہے یا گتلی ہے گتلا ہے بوری ہے بورا ہے وہ تو ہو گیا جی کٹا نیا کٹا کھل رہا ہے اس کا بھینس کے بچے سے کیا تعلق اس کی شکل بوری جیسی ہے یا پوٹلی جیسی ہے وہی تو میں کہا رہا ہوں یہ انٹرسنگ سوال آیا نا جی جی ملین ڈالر کوسٹن یہ ہے اس کو کٹ کر کھاتے ہیں میں کہنے لگی تھی یہ جو کہنے لگی ہوتی ہیں کٹا جاتا ہے پہلے کٹا جاتا ہے پھر کٹا جاتا ہے تو سر وہ تو ہم ہر جانور کو کٹ کے کھاتے ہیں زیادہ یہی کھایا جاتا ہے نا سب سے زیادہ بیچارہ کٹا کھایا جاتا ہے ہمارے نیٹیوز سب سے زیادہ جو گوشت خور ہیں سب سے زیادہ کٹا کھاتے تھے بکرے تو آئے ہی اس وقت ہے جب ایرابز نے آنا جانا شروع کیا اللہ کیا کہنے بابر باس یہ راول پنڈی سے آیا ہمارا دوست کیا کہنے اور اس کی خوبی ہے کہ پٹھواری بڑی اچھی بولتا ہے کیونکہ وہی کا جمپل ہے پھر پشتو جانتا ہے بہت اچھے پھر ایک اور اہم بات کہ سندھی اچھے ایکسنٹ میں بولتا ہے تھوڑی سی پشتو میں نے بھی سیکھی ہے یہ زمان پارک پشتو سکھن جاندی رہی ہے اچھا یہ پتہ ہیں خزہ دہ کوردہ یا دہ گوردہ نہیں مجھے صرف ایک پتہ ہے کہ ٹولو گلولا یسو بھائی ٹولو گلولا یسو بھائی ٹولو گلولا یسو بھائی لائے کے ڈیامینڈ ڈیسو بھائی نہیں نہیں اس کا مطلب ٹولو گلولا سب چوروں کے لیے یسو بھائی ایک ہی ڈنڈا سب چوروں کے لیے ایک ہی ڈنڈا آج کا شیر سیماپ زفر پہلی دفعہ ان کا شیر اس شو میں آرہا ہے بڑی اچھی شائرہ ہے پرام اسلام آباد باجی ہو نہیں بڑا خطورت شیرک کہتی ہیں آج کا دن بھی کٹ لیا ہے آج کا دن بھی کٹ لیا ہے ہستے ہستے کاموں میں آج کا دن بھی کٹ لیا ہے ہستے ہستے کاموں میں تیرے دھیان سے بچتے بچتے شکر ہوا یہ شام ڈھلی باہ 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 جی خبر ہے کہ ہوتیل کے باہر نصب پندرہ فٹ لمبا چمچ چوری ہو گیا مالک نے مشروط مافی کا اعلان کر دیا باہ 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 اریزونہ پلاسٹک سپون جو کسی کے کام کا نہیں ہے اور نکال کے لے گے تو سیر یہ مشروط مافی کیا ہے کہ واپس کر جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اس کے نٹ وولٹ کھول کے بڑی محنت کر کے لے گے گے سی سی ٹی وی کیمراز نہیں تھے موٹر بائک بھی آیاں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے آیاں کھول کے لے گے سر ویسے یہ والی چوری جو ہے نا for the sake of چوری نہیں ہوگی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جیسے کوئی حاسدین ہوتے ہیں نا کہ جیسے بڑی خوبصورت سی چیز کو ڈسٹروی کرنا چاہتے ہیں پیاری پینٹنگ کو ڈسٹروی ڈسٹرکٹیو مائنڈ جو ہوتا ہے نا یہ وہ ہے وینڈلیزم 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 بھی اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتا ہے وینڈلیزم میں نا کہ کوئی لوٹ مار کرنا اس میں there is no gain سوا اس کے پیور نفسیاتی ہے کہ کوئی اتنا حسین کیوں ہے کسی کی چیز اتنی پیاری کیوں ہے اتنی سمیٹری میں کیوں ہے جیسے یہاں پر سمیلہ خان کی جو ہاکی چوری ایک دفاع چوری ہوئی انہوں نے پھر اس کو کر کے دوبارہ لگائی دوبارہ چوری ہوگی تھی پھر اس کے اردگر انہیں ساتھ جنگلہ اور بیوٹی ختم ہوگی میاں والی میں ایک گھوڑا تھا اس کی دم کو آگ لگا دی کسی گجران لے جان دے اپل وہاں نہیں لگے نیر دے پہنے انہوں نے یہ توتیاں لیا کے لیا کے پہنے بھوڑ جنہیں انجر آکے کھلو تیب جا رہے ہیں سرگوڈے میں گیا ہے کہ جنگ جو بنایا تھلے کوڑا ہے ہوا آج یہ ہی کھڑا ہے سرگوڈہ میں یہ ایک ای 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 ف کے سامنے ایک پوسٹر ہے وہ ایسے کر کے کھڑا ہاتا اس کا کسی نے گھوٹا توڑ دی ہے یہ جو باہر سٹیچوز یا اس طرح کے منومنٹل جن کی اہمیت ہے وہ بڑی شاندار چیزیں سمجھ جاتی ہیں اور لوگ اس سے حسد کرتا ہے یہ دیکھو کرنل سانڈر ہاں جی وہ کھڑا ہے کئی جگہ جہاں جہاں موقع ملے اس کو پینٹ کر دیا اس کو رنگ کر دیا نواز شریف دور میں ایک فلائٹ نہیں گئی تھی پی آئی اے کی دلکس قسم کی سیٹوں کے اوپر بال پوائنٹ کے ساتھ فضول چیزیں لکھ لکھ کے کٹ دی گئی بلیڈ مار دیئے گئے کیوں کرتے ہیں یہ بچپن کے ٹراماز ہوتے ہیں یہ جان نہیں چھوڑتے ہمیشہ سا قبر تک ساتھ رہتے ہیں ایریزونا کی ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایریزونا میں ڈی گرینڈ کینیون نیشنل پارک بہت بڑی اٹریکشن ہے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک ہے اور یہ وہ واحد عجوبہ جو امریکہ میں واقع ہے گرینڈ کینین is not amongst the seven wonders of the world یہ seven natural wonders میں شمار ہوتا ہے اور وہ natural wonders میں mount everest بھی ہے اسی میں niagara falls ہے لیکن petra is not natural petra is man made hanging gardens of babylon are man made تاج is man made geza pyramid is man made pisa tower is also great wall of china یہ man made ہے اور یہ بڑے لا جواب statue of unity والا بھائی پتل that is والا بھائی پتل that is in gujarat سردار والا بھائی پتل بہت بڑا statesman انہوں نے دیکھا سر بہت 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 600 foot just three feet short منار پاکستان کھنا منار پاکستان is 230 feet statue of liberty کتنا یہ 305 foot statue of liberty torch تک torch اچھا طورچ تک جاتے بھی اندر سے ہاں وہ سیڑھیاں جاتی ہیں اور یہ لاہور میں سب سے اونچی مارت ایک زمانہ تا بڑی دیر تک رہی واپٹ آؤس وہ 100 foot پاکستان میں کنے جوبے سا لکھا تو دیکھا جاتے تو سارے جوبے جباہر مجسمیں ہوتے ہیں ہوتلوں کے باہر سب سے ایک دلچسپ ہے پی ایف چینگز کے باہر میں کہنے ہی لگی تھی گھوڑا ان کا یہ کن شی ہوانگ ڈی اللہ خیلی آپ کن شی ہوانگ ڈی یہ کسی ڈش دا نا نہیں یہ ایک قدیم جنگ جو چائنا کا تھا بادشاہ تھا یہ اس کا گھوڑا کہا جاتا ہے جو بھرک رفتاری اور طاقت کی علامت ہے اور یہ پی ایف چینگز دو دوستوں نے مل کر بنایا تھا امریکہ میں بڑا شاندار چینیز کیزین with امریکن یہاں بھی اچھا ہے اس کا فلپ چینگ ایک دوست تھا اس کا فلپ چینگ چینگز اس کا آگیا اور دوسرا تھا پال فلیمنگ پی ایف اس سے لے لیا گیا پی ایف کہا گیا ہوگا بھئی تمہارا نام لیا جائے یا میرا میرے دونوں انیشلز آئیں گے تمہارا نام پورا آئے گا اس نے کہا جی میرا پورا نام دو اور نام بھی میٹر کرتا ہے پی ایف تو کسی کو پتا ہی نہیں چینگ جو ہے نا اور چینگز اس نے اپوسٹرپیس کے ساتھ کیونکہ اس کی والدہ کا ایک بڑا مقام ہے 1962 میں پہلی دفعہ یہ چائنیز فوڈ امریکہ میں لے کر گئی maybe in the form of some chain food chain or something food chain یا کسی خاص طرح کی کوئی خاص ڈش اس کی لیکن چائنیز فوڈ کبھی غلطی سے بھی ادھر ادھر سے مت کھئیے گا پاکستانی کھائیں اوریجنل چائنیز نہیں ہم کھا سکتے بہت ہی لا جواب ہے اور وہ بھی روز نہیں کھایا جا سکتا once a month ٹھیک ہے اور اب میرا خیال ہے اجینو موتو انہوں نے ڈالنا بند کر دیا ہے بڑی ڈرونی چیز تھی وہ بھی چینیز سرنامک بھی بند کرتا پاکستان کی چینیز سرنامک میں اسی سرنامک کی ذکر کر رہا تھا اجینو موتو اسی کو کہتا ہے میں سوچا کہہ رہا ہے چینیز سرامکس سرنامکس زبان جو ہے اس کی درستگی ہونے چیز ہے درستگی؟ 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 درستگی کیا ہوتی ہے؟ درستی بیٹا درستی؟ جس طرح حیرانگی نہیں ہوتا نا حیرانی ہوتا ہے اچھا وہ چینیز ہو گیا وہ اب پابر کی سوچ رہا ہے کہ میں ہٹے مشہور شوش بیٹا پابر تھا بڑا کھلے کھس رہا ہوں آپ نے کیا ہوا ہے یہ رول؟ کیا ہوا ہے ہمیں اضافہ ہو گیا ابھی ہم نے کیا ہوا ہے یہ کام کیوں نہیں کیا ہوا ہے ہم نے کیا ہر رول کیا کڑے کرا آپ باجی پرے کر بھائی یہ رسولین بنا آپر بھی نکالتا ہے آج کالا پتا نہیں کتھوں ارشین بلیاں تے اپنے ملے آج پیلدیاں ایڈ 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 اونا دے سیرنے میں آپ کو بتاتا ہوں ارشین بلیاں لیبرادور کتے یہ آپ کو گلیوں میں ملیں گے کیوں؟ افورد نہیں ہے سکتے ہیں ایڈا افورد ایڈ افورد آپ ہونے افورد ساروں بلیاں ڈردی ہیں نہیں میں کہا اس لیے کہ انہیں بڑی محبت سے ٹریٹ کیا جاتا تھا انہیں پیار کیا جاتا تھا پھر بہت سارے جو تارکینِ بطن پچھلے ایک سال میں کتنے تارکینِ بطن ہوں آپ اندازہ کریں کہ جب ملک سے باہر گئے ان میں سے بہت سو کی بلیاں کتے یہ جو ہمارے ہاں غربت کی کہانی ہے نا اس سے آنے والے وقتوں میں نوولز لکھے جائیں گے اور اپنے پیٹ کو چھوڑنا بالکل ایسا ہے جیسے اپنی اولاد کو چھوڑنا اپنے زوز میں جو حال کر رہے ہیں اپنے جانوروں کا وہ تو جہالت کی وجہ سے کر رہے نا بے ہسی کی وجہ سے نہیں ہے سر کھانا پینے نہیں دیتے ہیں کھانا پینے کا فنڈ لیتے ہیں اس میں سے کھینچہ مارتے ہیں اور شیر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرے دس کلو کے پیسے لے کر مجھے دو کلو ڈال رہا ہے صرف زو بن کروا دینے چاہیے آپ کا ملک ہیومن زو بنتا جا رہا ہے ہیومن زو یاد نہیں ہم نے ڈسکس کی تھی کتا ڈیزمنڈ مورس کی پارلی میں نے خوز دی چھاتے پچھلے دن ایک باندھر آگیا اوپر واک کر رہا ہے اس پہ ایک ہفتہ پہلے سر جنگلی بلی آگیا جا ایک آفیس پہ بڑا توڑ پھوڑ کیا ہمارے قصبہ جرات میں بھی بہت سار اس طرح آگیا بکریوں کے بچے لے کے جا رہے ہیں اس کا باندھر کا بکریوں کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں ننڈی کوتہ لے لنڈی کوتہ لنڈا اس نے کیا کہا گجرہ والا کا ہے ننڈی پور نہیں نکل رہا ہمیں الزام نہ لاؤ سارا تھتھا ہے ستینا حضرات ہمیں گے ستینا حضرات آج کا گانا ہم نے فلم دل دیا لگیاں سے لیا ہے نہایت شاندار کمپوزیشن ماسٹر انایت حسین کی نغمہ نگار ہے احمد راہی گایا میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جاری ہیں سائمہ ممتاز اکتارا جیا چنول تک دائے تک دائے نالے چک دائے اکتارا جیا چنول تک دائے 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 نالے چک دائے تک 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 دائے